کیا آپ کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا جب آپ پڑھنے یا سبق یاد کرنے بیٹھتے ہیں تو یا تو آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے یا پھر آپ کے ذہن میں ترہاں ترہاں کے اور ایک دوسرے سے بلکل مختلف قسم کی خیالات آتے ہیں اور آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کچھ کریں یا نہ کریں لیکن پڑھنا چھوڑ دیں یا بعض دفعہ آپ کا ذہن کسی ایک خاص کام کی طرف آپ کی توجہ بار بار لے کر جاتا ہے اور آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کتابیں بند کر دیں اور کاغذ خلم چھوڑ کر وہ کام کرنا شروع کر دیں جس کا خیال آپ کے ذہن میں بار بار آ رہا ہے اس کا وقتی نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے ٹیچرز اور اپنے ساتھ پڑھنے والے دوسری سٹوڈنٹس کے سامنے بہت خفت اٹھانی پڑتی ہے کیونکہ آپ پڑھائی میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور امتحانات میں آپ کو مناسب کامیابیاں نہیں مل پاتی اور دیر وقتی نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں آگے چل کر آپ علمی اور تعلیمی سرگرمیوں سے بہت دور ہو جائیں یعنی آپ کی ذات کا تذکرہ علمی حوالوں سے نہیں ہو اور ممکن ہے کہ آپ اپنے کیریئر اور پروفیشنل لائف میں بھی مشکلات کا سامنا کریں یہ گفتگو صرف سٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی مفید ہے جو اپنی پروفیشنل لائف گزار رہے ہیں مگر پڑھنے پڑھانے اور علم کے شوق سے خالی ہو چکے ہیں تو اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے چند تجاویز پیش خدمت ہیں نمبر ایک اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے ڈیجیٹل انٹرٹینمنٹ سے بچائیں لیکن ڈیجیٹل انٹرٹینمنٹ سے کیا مراد ہے اس سے مراد فلمیں، سیڈیلز یعنی ڈرامے، گانے، مزایا شوز، کومیڈی ویڈیوز، فنی میمز، ویڈیو گیمز اور بے لگام گھنٹوں کے حساب سے یوٹیوب، فیس بوک، انسٹاگرام، نیٹفلیکس، ایمازون پرائم ویڈیو اور اس جیسے دیگر پلیٹ فارمز پر صرف تفریح مزے اور ہسنے کی خاطر کسی بامائنی مقصد کے بغیر وقت گزارنا ہے کیونکہ آج کے دور میں علم سے دوری کی ایک بڑی وجہ ڈیجیٹل انٹرٹینمنٹ ہی ہے ڈیجیٹل انٹرٹینمنٹ بھی ایک طرح کی معلومات یعنی انفرمیشن ہے لیکن یہ معلومات صرف آپ کو جذباتی تسکین اور تفریح فراہم کرتی ہے اب اگر آپ اس سکرین کے ذریعے لذت اور تفریح حاصل کرتے رہیں گے کے بارے میں خیالات اور معلومات جمع ہوتی رہیں گی اور آپ کے دماغ کی طاقت کسی علمی سرگرمی میں استعمال ہونے کے لیے بچے گی ہی نہیں ایک بات کا اضافہ کرتا چلوں کہ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ سے تعلق رکھنے والے افراد یعنی ادھاکار گلوکار کومیڈین وغیرہ میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی اصل زندگی میں بہت علمی شوق رکھنے اور پڑھنے لکھنے میں اپنا زیادہ وقت گزارنے والے ہیں اور انٹرٹینمنٹ انڈرسٹری سے جڑے باقی لوگ اگرچہ علمی سرگرمیوں میں مصروف نہیں رہتے لیکن وہ آپ کو علم کا شوق اور اسے حاصل کرنے کی ترقیب دیتے ہوئے ہمیشہ نظر آئیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی تفریح اور وقتی خوشی دینے والا آپ کو یہ کہتا ملے کہ علم حاصل کرنا اور پڑھنا لکھنا فضول ہے اور دوسری طرف علم و تحقیق اور تعلیم و تربیت سے جڑے لوگ کبھی آپ کو انٹرٹینمنٹ کی ترقیب دیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے تو بات ڈیجیٹل انٹرٹینمنٹ کی ہو رہی تھی یہ جدید دور کے ہر انسان کی دسترس میں آسانی سے ہے مثال کے طور پر ایک شخص مووی دیکھنے کے لیے سینما جاتا ہے اسے تقریباً پانچ ہزار روپے یا اس سے بھی زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے اور جانے آنے کے وقت اور طاقت کی الگ قیمت ہے اور ایک طرف دوسرا بندہ ہے جو گھر بیٹھے یعنی ٹی وی یا انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے مووی دیکھنا چاہتا ہے تو اس کا خرچہ پہلے شخص کے مقابلے میں بہت کم ہوگا اس مثال میں دونوں ہی لوگ ڈیجیٹل انٹرٹینڈ ہونا چاہتے ہیں لیکن یہ مثال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شخص اگر ڈیجیٹل انٹرٹینمنٹ کے حصول کی خاطر زیادہ پیسے خرچ کر سکتا ہے تو دوسرا شخص جس کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہے وہ اسی انٹرٹینمنٹ کو کم پیسوں میں بھی حاصل کر سکتا ہے دوسری بات یہ کہ یہ ایک ایڈکشن کی طرح ہے یعنی اگر انسان اس سے تفریح لینا شروع کر دے تو پھر وہ اس کا شکار ہوتا ہی چلا جاتا ہے یعنی اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا بیشتر وقت اور قوت دوسری بات دیجیٹل انٹرٹینمنٹ کے حصول میں صرف ہو رہی ہے جسے ہم اسکرین ایڈکشن کا نام دیتے ہیں اس کے پیچھے کی ایک بڑی اور بنیادی وجہ دیجیٹل انٹرٹینمنٹ ہی ہے اگر آپ علمی میدانوں میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو دیجیٹل انٹرٹینمنٹ سے مکمل توبہ کرنی ہوگی یعنی آپ کو اپنے آپ سے یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ اسکرین کے ذریعے سے حاصل ہونے والی لذت و تفریص سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے اب آپ ایک سوال اٹھا سکتے ہیں کہ اس طرح تو ہماری زندگی بہت خوشک اور بے مزہ ہو جائے گی تو بات یہ ہے کہ جب آپ دیجیٹل انٹرٹینمنٹ سے مکمل توبہ کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ یک دم دیجیٹل انٹرٹین ہونا چھوڑ دیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی کبھی نفسانی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو کر دیجیٹل انٹرٹین ہو سکتے ہیں لیکن جب آپ اسے غلط سمجھیں گے تو ایسا کرنا آپ کی اولین ترجیحات میں نہیں ہوگا اور اگر آپ اسے غلط نہیں سمجھیں گے تو اس بات کے مواقع زیادہ ہیں کہ آپ اس کا کسرت سے استعمال کریں نمبر دو پڑھنے لکھنے کی وجہ سے ہونے والی ذہنی اور جسمانی تھکن کو ختم کرنے اور اپنے دلو دماغ کو اصل راحت پہنچانے کے لیے آپ دیجیٹل انٹرٹینمنٹ کے بجائے اللہ کی عبادت اور فطرت کی طرف رجوع کریں عبادت سے مراد یہ ہے کہ آپ کی نمازیں وقت پر ادا ہو رہی ہوں قرآن پاک کی تلاوت آپ کا معمول ہو آپ اسلامی تاریخی واقعات پڑھتے ہوں اور فطرت سے محسوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھول پودوں کو دیکھیں شام اور صبح کے وقت تازہ ہوا میں چہل قدمی کریں کچھ وقت اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ گزاریں اور اس کے علاوہ بچوں کے ساتھ کھیلنا اور ان سے باتیں کرنا بھی آپ کے دل و دماغ کو حقیقی خوشی پہنچانے کا سبب بنے گا نمبر تین پڑھائی کے لیے ایک مخصوص دورانیاں تیہ کیجئے یعنی اپنے وقت کو ترتیب دیں پڑھنے کا یہ دورانیاں چار گھنٹے سے زیادہ اور آٹھ گھنٹے تک مناسب رہے گا اور پھر مستقل مزاجی سے یعنی روزانہ کی بنیاد پر اس مقرر کردہ وقت میں پڑھنے کے لیے بیٹھیں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ مستقل مزاجی سے ایک سکیجول کے ساتھ نہ پڑھے یعنی جب دل چاہا پڑھ لیا دل نہیں چاہ رہا تو نہیں پڑھا اور جب امتحانات قریب آئے تو پوری پوری رات جاک کر پڑھے تو اس طرح اس کی محنت تو بہت لگے گی لیکن اس کو ایک اچھی کامیابی نہیں ملے گی پڑھنے کے حوالے سے آپ کی روٹین ایسی نہ ہو کہ آپ کبھی کبھی پڑھتے ہوں بلکہ ایسی ہو کہ آپ اکثر وقت پڑھتے ہوں اور کبھی کبھی آپ سے پڑھنے کی چھٹی ہو جاتی ہو پڑھنے لکھنے کے لیے اس کا محول بنائے آپ پڑھنے سے پہلے وضو کر لیں اس سے سستی اور نیند رفع ہو جاتی ہے اپنی پڑھائی سے متعلق ساری چیزیں اور ایک پانی کی بوتل اور گلاس اپنے پاس رکھ لیں تاکہ آپ کو پڑھنے کے دوران بار بار اٹھنا نہ پڑے اپنے گھر والوں اور دوستوں کو پہلے سے بتا دیں کہ یہ آپ کے پڑھنے کے اوقات ہیں اس دوران وہ آپ کو معمولی اور چھوٹے موٹے کاموں کے لیے نہ کہیں اور آپ سے باتیں نہ کریں اور آپ خود بھی اپنے آپ پر واضح کر لیں کہ آپ نے پڑھنے کے دوران نہ کچھ کھانے کے لیے اٹھنا ہے اور نہ دوسرے کاموں کے لیے جانا ہے اور نہ ہی دوسروں سے باتیں کرنی ہے آپ کوشش کریں کہ ایسی جگہ بیٹھ کر پڑھیں جہاں شور شرابہ اور لوگوں کا آنا جانا کم ہو جہاں روشنی کا اچھا انتظام ہو کم اور مدھم روشنی میں نہ پڑھیں کیونکہ یہ خونود کی کا باعث بنتی ہے نمبر پانچ آپ جو بھی سبجیکٹ پڑھیں تو اس کے معنی جان کر پڑھیں معنی جان کر پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اسے سمجھ کر پڑھیں آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کو کتنا یاد ہو گیا ہے بلکہ یہ دیکھیں کہ آپ کو کتنا سمجھ میں آ گیا ہے آپ کا زور صرف یاد کرنے پر نہ ہو بلکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اسے آپ زندگی کے کس شعبے میں عملی صورت دے سکتے ہیں اور اگر آپ یہ نہ جان سکیں تو آپ اپنے اسادسہ اہل علم اور اپنے سے سینئر طلبہ سے اپنے سوالات کے بارے میں ڈسکشن کریں آپ ایسے لوگوں کے بھی تعلق میں آنے کی کوشش کریں جو اپنی معاشی زندگی میں قدم رکھ چکے ہوں اور جنہوں نے اسی علم میں مہارت حاصل کی ہو جس کی تعلیم آپ لے رہے ہیں نمبر چھے آپ کا علم حاصل کرنے کا اولین مقصد پیسہ کمانا نہ ہو بلکہ اس کا مقصد یہ ہو کہ اس سے آپ کا اللہ پر ایمان مضبوط ہوگا اور انسانوں کے ساتھ آپ کے اخلاق میں بہتری آئے گی آپ خیر و شرم تمیز کر کے اپنے حاصل کیے ہوئے علم سے خیر کے کام کریں گے آپ اپنے حاصل شدہ علم کو دوسروں تک پہنچائیں گے اگر ان نیتوں اور مقاصد کے ساتھ آپ علم حاصل کریں گے تو اس سے آپ کی علم حاصل کرنے کی موٹیویشن ہمیشہ برقرار رہے گی کوئی سوال یا اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں آپ کے سامنے دو ویڈیوز کے لنکس آ رہے ہوں گے جو آپ کو پسند آئے دیکھ لیجئے ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے موسیقی